اسلام علیکم ویلکم ٹو زیڈ آر بزار دس اس علی فرم زیڈ آر بزار اور آج میں آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جسٹا جنرل فیچر آف میک بک کیونکہ کافی لوگوں کے کوشنز یہ ہوتے ہیں کہ ونڈوز زیادہ آسان ہے یوز کرنے کے لئے یا میک بک زیادہ جو ہے وہ آسان ہے یوز کرنے کے لئے ونڈوز ہم شروع سے یوز کرتے آرہے ہیں بچپن سے یوز کرتے آرہے ہیں تو وہ ہمیں آسان لگتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو میک بک کے میک بک ایک بلکل نیا سسٹم جو ہے لیکن امریکنز جو ہیں جو ادھر انسٹیوٹس ہیں وہاں پر یہ شروع سے ہی یوز کروایا جاتا ہے میک بک تو ان کو ایزی جو ہے وہ لگتا ہے اور ان کو ونڈوز تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ڈیفیکلٹیز ہیں ریسپیکٹیو ٹو ونڈوز ٹھیک ہو گیا تو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی بہت ایزی ہے یوز کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ بلکل اتنا ٹف ہو جاتا تھوڑی سی اس میں بندہ پریکٹس کرتا ہے تو بلکل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے یہ یوٹلائز کرنے کے لیے تو کرنا کیا ہے میں آپ کو کچھ چیزیں اس کے فیچرز بتاتا ہوں جیسے کہ مائی کمپیوٹر ہوتا ہے ونڈوز کے اندر تو اس کے اندر آپ نے اس کے مائی کمپیوٹر میں جانا ہے اگر ایپل کے تو آپ فائنڈر یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اب یہ بلکل ویسے ہی ونڈوز کھل جائے گی جیسے آپ کو ونڈوز میں نظر آتی ہے ٹھیک ہے یہ بلکل یہ دیکھیں یہ منیو بلکل اسی طریقے سے اوپن ہو گیا جیسے آپ ونڈوز میں دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو یہ دیوائسیز نظر آ رہی ہیں یہ ہماری ڈرائیوز ہیں یہ دی ڈرائیوز ہو گئی جیسے کہ ونڈوز میں ہوتی ہے اور اس میں سی ڈرائیوز جو ہے وہ نظر نہیں آتی کیونکہ اس سی ڈرائیوز میں ساری کی سارا ہمارا ڈیڈا انسٹال ہوا ہوا ہے سی ڈرائیوز سے کچھ فولڈرز ہیں جو کہ ونڈوز میں بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ڈاؤنلوڈز کوئی بھی چیز آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے وہ ادھر آ جائے گی ڈاکومنٹس میں بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیکسٹوپ میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو رائٹ ہو گیا اچھا پھر اس میں کوئی اپلیکیشن اگر آپ کو انسٹال کرتے ہو ٹھیک ہے وہ کہاں پہ جاتی ہو اور وہ کیسے انسٹال ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کا لانچ پیڈ ہے جو بھی آپ اپلیکیشن انسٹال کریں گے وہ آپ کی یہاں پر آ جائے گی جیسے میں نے فوٹو شاپ انسٹال کیا ہے وہ ادھر آ گیا ہے کروم ادھر آ گیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ان کا پورا ایک اپلیکیشن مینیجر ہے جیسے کہ ونڈوز میں کنٹرول پینل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ایڈ اور ریموو پروگرامز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کی ساری ایڈ اور ریموو پروگرامز آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کے اس اپلیکیشن باہر میں ہوں گئی آپ کو یہ لانچ پیڈ پر کلک کریں گے تو یہ اپشن آ جائے گا رائٹ ہو گیا اچھا اس کے بعد اور کیا اس میں چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کوپی پیسٹ آپ نے کرنا ہے تو بالکل اسی طریقے سے کوپی پیسٹ ہوگا جیسے کہ لیٹ سے میں اس میں کچھ کر کے دکھاتا ہوں لیٹ سے یہ میں اس کو میں سلیٹ کرتا ہوں ایک لیپ ٹاپ کی پکچر ہے اسے میں کمانڈ یہاں پہ بیک بک پہ کمانڈ کا جو ہے وہ بٹن ہوتا ہے کمانڈ سی جیسے ہم کنٹرول سی کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کمانڈ سی کریں گے یہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں اور ادھر جا کے آپ اسے کوپی کر لیں رائٹ ہو گیا یہ بھی ایک طریقہ ہے اور تو اگر آپ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں ورگ ڈرائب میں ہم آتے ہیں اور ادھر آکے ہم اسے کنٹرول وہی کمانڈ پی جیسے ہم اسے کمانڈ بھی کریں گے تو یہ اب آپ کی یہ پکچر یہاں پر آ چکی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پکچر یہاں پہ آ گئی ہے تو اسی طریقے سے بلکل اس میں کمانڈ وہاں پہ کنٹرول ونڈوز میں یوز ہوتا ہے اس میں کمانڈ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا وائی فائی آپ نیچے دیکھتے ہیں ونڈوز ٹین کے اندر اس میں آپ نے وائی فائی کنیکٹ کرنا ہے آپ یہاں پر اوپر اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ساؤنڈ کو ڈیکریز اور انکریز آپ کر سکتے ہیں بیسیکلی ونڈوز میں نیچے ہوتا ہے یہ مینیو اور یہاں پر آپ کو اوپر ٹاسک بار نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ اور ٹائم آپ نے چینج کرنی ہے یہاں پہ کلک کر کے اوپن ڈیٹ اور ٹائم پریفرنسز کریں گے آپ ٹھیک ہے وہ سامنے آپ کا یہ دیکھیں مینیو آگئے سب سے پہلے آپ کو یہ لاک کھولنا پڑے گا اس لاک پہ ہم کلک کرتے ہیں یہ پاسورڈ مانگے گا جو بھی ہمارا پاسورڈ ہے اور اسے ہم اللاک کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم اپنی ڈیٹ اور ٹائم چینج کر سکتے ہیں بہت اچھا آسان طریقہ ہے ڈیٹ اور ٹائم چینج کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو سیٹ ٹائم زون آٹومیٹکلی ہے نا اس کے اوپر کلک کر دیں اور انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیں اپنے لائپ ٹاپ کو نا آٹو ہی آپ کا جو ہے وہ کر دے گا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے بھی ایزیلی کر لے گا جیسے آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیں گے نا یہ آٹو ہی چینج کر دیں گا آپ کا یعنی کہ جو اس کا انٹرنیٹ کا جو ٹائم ہے اس کا ٹھیک اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں چیک کرنا ہے کون سا سسٹم ہوا ہے ہمارا یہ لائپ ٹاپ ہے کون سا یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں لیکن میں دوبارہ سے آپ کو بتاہیتا ہوں اب آؤوٹ میک پر کلک کریں گے نا تو یہ اس میں ہائی سیرا ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ٹو ٹازون الیون مشین ہے ٹو ٹازون نائن میں بھی ہائی سیرا ہو جاتی ہے ٹین میں بھی ہائی سیرا ہو جاتی ہے الیون آن ورڈ سارے جتنے بھی لیپ ٹاپس ہیں میک بک اس میں ہائی سیرا ہو جاتی ہے اچھا جمن ثم اس میں چار جی بی رہم ہے اور سٹوریج میں اگر ہم جائیں تو 250 جی بی اس کی سٹوریج ہے اچھا اس کے علاوہ بڑا امپورٹن جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے سائیکلز ہوتے ہیں 500 دک سلائٹلی یوز لیپ ٹوپ اگر آپ خرید لیں میک بک کا تو 500 600 دک جو ہے نا وہ ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں تک اگر آپ کے ہیں تو آپ کا ایک سال ڈیٹ سال کہیں مشین نہیں جاتی اب اس کے سائیکل کاؤنٹ صرف 93 ہے ٹھیک ہے 2011 مشین ہے یہ اچھا اس کے علاوہ میں اور کہ آپ کو بتاؤں کوئی چیز سرچ کرنی ہے کوئی اپلیکیشن وہ آپ یہاں سے لانچ پیٹ سے بھی کر سکتے ہو اور آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو یہ سپوٹ لائٹ ہے یہاں پہ جاؤں گا لیٹس سے مجھے سرچ کرنا ہے فوٹو شاپ وہ دیکھیں اب اڈاو فوٹو شاپ آ گیا ٹھیک ہے مجھے سرچ کرنا ہے زادہ رہتے ہیں ڈسک یوٹیلٹی ڈسک یوٹیلٹی اوپن ہو گیا جیسے ہی ڈسک یوٹیلٹی اوپن ہو جائے گی اب یہ میری ہارڈ ڈسک میں شو کروا رہے ہیں کہ دو میری پارٹیشنز ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ مکمل ہارڈ میری شو کروا رہے ہیں ٹھیک ہو کیا اچھا اس کے علاوہ اور کیا چیز ہوتی ہے انٹرنیٹ کس طریقے سے چلانا ہے کنیکٹ کرنے پہلے ہیں یہاں سے انٹرنیٹ اور پھر تو جیسے ونڈوز میں آپ چلاتے ہو ویسی چلانا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی نئی سائنس نہیں ہے بالکل جیسے آپ اس میں یوٹیلائزیشن کرتے ہو ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے اس میں بھی چلانا ہے کچھ بھی آپ اس میں فیس بک چلاتے ہیں کچھ بھی آپ چلاتے ہیں ویسے ہی چلے گا ٹھیک ہے اس میں کلوز کیسے کرنا ہے کوئی بھی ٹیب یہ دیکھو یہاں بھی کراس کا اس میں رائٹ ہینڈ سائٹ کے اوپر ہوتا ہے ونڈوز میں اس میں لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ہے ٹھیک ہے یہ کلوز ہو گیا رائٹ مگر یہ کہ اس کے گرافکس جو ہیں ونڈوز کے مقابلے میں بہت آئے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کی فنکشنیلٹیز بڑے ہیں یعنی زبردست ہیں خوبصورت لگتا ہے یعنی کہ اس کو یوٹیلائزیشن کرتے ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کوئی پروگرام بند کرنا ہے کیونکہ ونڈوز کے اندر یہ آپشن جو ہے یوز کرتے ہیں کہ ٹاسک بار یعنی کہ اوپن کر کے ہم پروگرام کو بلکل پرمنینٹلی آف کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے وہ فورس کوائٹ کا جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ فورس کوائٹ کا آپشن موجود ہے آپ ادھر جائیں گے اور ادھر جا کے آپ جو ہے وہ اس کو آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ آپ کیمرہ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ڈی ڈرائیو بھی میں نے آپ کو بتا دی سانگز اس میں آپ نے یعنی کہ چلانے ہے یا موویز چلانی ہے وہ کس میں چلتی ہیں وہ چلتی ہیں اس میں کوئی ٹائم پلیئر آپ ڈیریکٹ سیمپل یو ایس بی سے اپنا ڈیٹا ان کریں اس کے اندر اور چلالیں اس میں جتنا آپ بھی آپ اس میں جو بھی آپ اس میں جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی والپیپر چینج کرنا ہے سسٹم پریفرنسز میں جائیں اور یہ ڈیکسٹوپ سیور پہ جائیں ٹھیک ہے اور والپیپر اگر میں چینج کرنا چاہتا ہوں لیٹس سے میں لگانا چاہتا ہوں یہ لائن لائن والا لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے چینج ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو ہمارا چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بھی چیزیں اس میں سوٹ فیئر کس طرح انسٹال کرتے ہیں اور دوسرے جو آپ کمنٹس کریں جو انسا سوٹ فیئر آپ اس میں انسٹال کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم اس میں کریں گے ٹھیک ہے اور یہ کی پوری سیریز جو ہے ہم بنائیں ٹھیک ہے یا نا تو آپ نیچے کمنٹس میں آپ کوشنز پوچھ سکتے ہیں میں کوشنز دیکھ اسی طریقے سے جو ہے وہ میں ایڈ آن کرتا جاؤں گا ساری چیزیں تھینک چیزیں